ویلکم بیک کلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے مراد سعید عمر ایوب اسد کیسر پرویز خٹک ڈی نوٹیفائی کر دیا گئے عمران خٹک شریار آفریدی علی امین گنڈا پور نور الحق قادری بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گئے ہیں علی نواز دوان اسد عمر راجہ خورم نواز صداقت علی خان بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گئے غلام سرور شیخ رشید شیخ راشد شفیق منصور حیات خان فواد چوہدی بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گئے ہیں ہماری نمائندے سجاد قازمی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے جی سجاد بتائیے گا کیا آپ ڈیٹس ہیں ابھی کلی ایسا ہی ہے یہ ایک بڑا سیٹ پیک ہے پاکستان تاریخ انصاف کے لیے جو کہ یہ سوچ گئی تھی کہ ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ سے آئیں گے اور قومی اسمبلی میں آ کر ایوان کی خواہی کیسا بانے گا اور اپنے پوائنٹس کی اوپر جو ہے وہ بیاس بھی کروائیں گے تو ہم اب یہ ایلیکشن کمیشن کی طرف سے بقیادہ دی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے سپیکر کی طرف سے یہ سجاد پہلے منظور کیا گیا تھا لیکن کافی وقت لیے ایلیکشن کمیشن نے دی نوٹیفائی کرنے میں اور آپ بلاکہ یہ چونتی ساراکین پاکستان تاریخ انصاف کے ہیں اور ایک عوامی مسئلودی کی صرف رہے ہیں جنہیں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اب یہ جو پینتیس سیٹیں ہیں یہ خالی تصور ہوں گی اور یہاں پر تقریباً ساٹھ سے نوے روز کے درمیان میں جو ہے بائی ایلیکشن جو ہے وہ کلٹس کرانے کے حوالے سے انتظامات ایلیکشن کرنے ہوں گے قانون کے مطابق ایلیکشن ایلیکشن آپ کاغذاتی نامزلگیاں جو ہیں اس کے حوالے سے بقیادہ جو ہے سلسلوار جو ہے وہ شروع کرے گا اور اس حوالے سے زیادی نامزلگیوں کے بعد جو ہے بقیادہ بائی ایلیکشن جو ہے اس کے لیے جایا جائے گا اب یہ اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی سپیکر کے طرف سے مطید کوئی سیٹیفہ منظور کیا جاتے ہیں یا نہیں کیا جاتے تھا پہلے سپیکر کے طرف سے یہ موقع تھا کہ تمام جو وہ رقین جن کا سیٹیفہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے سیٹیفہ منظور ہوں وہ خود فردن فردن آ کر یہاں پر سیٹیفہ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے بتائیں اور ان کے سیٹیفہ منظور ہوں گے اس سے قبل پاکستان طریقہ انصاف کا یہ موقع تھا کہ تمام کے تمام جو ریزگنیشن ہے میس ریزگنیشن وہ سمیٹ کروائی جا چکی ہے اس حوالے سے تمام کے تمام جو ریزگنیشن ہے سپیکر کے پاس موجود ہیں وہ چاہیں تو اس کو فوری جو ہے اسٹیپ کر لیں یہ کافی وقت کے بعد جو ہے پینتیس جو اسٹیفہ منظور کیا گیا اور اس کے بعد اب بقیدہ دی نوٹیفائی کر دیا ہے اس حوالے سے اب الیکشن کمیشن جو ہے مزید جو اقدامات ہیں ان سیٹوں کے پر الیکشن کے جو سٹیپس ہیں وہ لے گا صحیح الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے مزید چونتے سرکان کو دی نوٹیفائی کر دیا ہے محسن رضا خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر فرمائیے گا کہ ایک طرف سابق وزیراعظم عمران خان صاحب اعتماد کے ووٹ کی باتیں کرتے رہے تو اب اس تمام صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے اعتماد کے ووٹ کی طرف جائیں گے اب شرط طور کے پاس ابھی بھی ہے کہ وہ وزیراعظم کو صدر کو کہیں گے وہ وزیراعظم کو کہیں گے وہ اعتماد کو ووٹ لیں لیکن اس کا فیتہ کیا ہوگا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اس کا کوئی بھی فیضہ نہیں ہوگا اگر وزیراعظم اعتماد کو ووٹ نہیں لے سکتے تو ران اف الیکشن ہوگا جس میں دوبارہ جو ہے وزیراعظم کا اتخاب ہوگا اس میں وزیراعظم جو ہے اپنے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے ووٹ سے دوبارہ وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے تو عمران خان کو ایک لا جانی قسم کی ایکسرسائز کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا لیکن وہ پورے دس مہینے سے لا جانی قسم کی باتیں کرنے ہیں اور لا جانی قسم کی ایکسرسائز کرنے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی دونوں اسرمیلیوں پنجاب اسرمیلی اور پتھون خواہ اسرمیلی پر ایک کلارہ چلا دیا ہے جس کی منطق انہیں سمجھ جاتی ہوگی لیکن ان کی جماعت کے جو رنکان تھے وزیراعظم پنجاب پرویزل الائی بھی اس بارے میں مسلسل کہتے رہے کہ اسرمیلیاں نہیں توڑی چاہیے اور آج وزیراعظم محمود خان اور شوکر جیسے وہی بھی کہہ رہے ہیں کہ غیبت پرویزل خان اسرمیلی ابھی نہیں توڑی چاہیے تو وہ عبنان خان کوئی ایک بات نہیں کرے اور سیاسی جماعتوں سے اضاقرات بھی نہیں کرے جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی برہان بھی ہے اور ایک سیاسی عدم استقام کی سنیتحال بھی ہے سر آپ نے لا یانی ایکسرسائز کے حوالے سے بات کی تو یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر اس طرف کی صورتحال کو دیکھا جائے پی ڈی ایم کی صورتحال کو تو یہاں پر تو اتحادی بھی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں اہم کی اہم کل ہمیں کہتی ہوئی نظر آئی کہ اب ہم حکومتیں گرانے اور بنانے کا ٹھیکہ نہیں لیں گے دوسری جانے بلوج ناراض ہیں تو یہاں پر بھی تو ناراضگیوں کا سلسلہ چل نکلا ہے تو یہاں صورتحال کیا بنے گی پھر دیکھیں آپ پاکستان کے سیاسی علاقت بلکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ دولہ نربوئی ہوتی ہے جو پیا من چاہے تو پاکستان میں جو بھی اقتدار میں آتا ہے اگر اسے جو ہے مخصوص قوتوں کی حماری سے حاصل ہوتی ہے تو اس کے پاس اقصیرت نہ بھی ہو تو وہ اقتدار میں رہتا ہے جیسے عمران خان نے خود بھی کہا ہے کئی دفعہ کے بجٹ پاس کرانے کے لیے وہ ایجنسوں کو کہتے تھے کہ لوگوں کو لے کر آئے تو اسی طرح ابھی صورتحال بھی ایسی ہے کوئی پاکستان میں کوئی جھوڑی تفریلی نہیں آئی بلکہ یہ حالات وہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وزیراعظم شہباز شریف کیوں اعتماد کو وڈ لینا پڑا تو وہ جو ہے غیبی ہاتھ ان کی مدد کو آبی سکتے ہیں لیکن سر جس طرح آپ نے کہا دلہن وحی پیا من چاہے تو یہ جو پیا کا دل جو چاہ رہا ہے وہ فواد چودی صاحب بھی اس طرف اشارے کرتے رہے تو وہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی طرف بہتری کی طرف جانا پڑے گا لیکن خان صاحب کی تقریر کو اگر سنا جائے اور جو ان کا موقف ہے کبھی یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جھکاؤں دکھاتے ہیں کبھی وہ لگتا ہے کہ وہ ان سے خرابی چاہتے ہیں اور پھر ان کے اپنے پاپولارٹی کے کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تضاد پھر کس طرف کی سیاست کو لے کے جائے گا تو اس تضاد کی جو اپنی تصویر ہے ہم نے کراچی میں دیکھی ہے کہ جہاں سے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر اوپیڈی تھی اور کراچی میں کوئی سلمی کی چودہ سیٹے انہوں نے حضرت کی تھی وہی پی ٹی آئی جو ہے ابھی حالیہ بلدیہ تھی اس خواب میں ماندیس سے نمبر پر آجئے تو خان صاحب کے جو بیانیاں ہیں اور لوگوں کی جو میوسی ہے اس کو وہ ٹرانسلیٹ ہو جی ہے کراچی میں ان کی جو صورتحالہ ہے اور جو ان کی پارٹی کے اندر گروہ بندی بھی ہے ابھی بھی پنجاب میں جو ہے پرویجو دائی کچھ اور کہتے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی ایک بات ہے اگر پرویجو دائی جو تھے وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہتے رہے کہ اسمبلی نہیں توڑنے چاہیے اور آج کے دن ہی وزیر ارارہ محمود خان بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی نہیں توڑنے چاہیے لیکن محمود خان بھی توڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی سوچ میں بہت فرق ہے لیکن وہ مجبور ہے عمران خان کے عمرانہ اکامات کو تسلیم کرنے پہ اور اس لیے پارٹیوں میں یہ سوچ میں بڑا فرق ہے یہ ان کی کارکردگی پہ بھی اور ان کی پرفارمنس پہ بہت اثر جالگی ہے سر آپ نے ان کی کارکردگی اور پرفارمنس کی بات بھی کی تو اگر اس طرف کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پھر اعتماد کا ووٹ لو کبھی اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے کبھی ادم اعتماد کے ووٹ کی بات ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کی صورتحال آپ نے دیکھ لی خیبر پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل کی بات ہے قومی اسمبلی کے میں واپس آنے کی باتیں یہ ساری کی ساری باتیں اور خان صاحب کیا یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنی پرفارمنس نہ دے پائیں اور انہی چکروں میں الجے رہیں جس طرح کے پہلے بھی یہی سیاست چلتی رہی میں سوڑی معافی چاہتا ہوں پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے دوسرے اجسے کا میں جواب نہیں دے سکا وہ بھی میں اسی سوال کے ساتھ جواب دیتے تھا ہوں کہ امرار خان جو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کوئی پرفارمنس نہ رکھا سکے تو شہباز شریف بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کوئی پرفارمنس نہ رکھائیں ملکہ پرفارمنس کے اور بغیر کسی حکومتی اٹھارٹی کے اور وہ ایک وزیراعظم جو ہے وہ نام کے بنے ہوئے ہیں ان کی کارکنگی بھی ان کی بھی کارکنگی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہی لوگ مہنگائی سے جو ہے وہ بڑھے نہیں ہے اور ملک کی معاشی حالات بھی جو ہے آج یہ ملک جو ذریعی مبادعے کے ذخیر ہیں وہ فرورٹ پائنٹ تھری ارب ڈالر رہ گئے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کی پرفارمنس یا استادراز صاحب جو گئی لندن سے واپس آئے تو ان کی پرفارمنس کوئی بہتر ہوئی ہے اور حکومت کی پرفارمنس بھی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن وہ چونکہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجوائی کرے ہیں حکومت کی پرلیجز تو وہ بس عوام کو کسی کی فکر نہیں ہے عوام تو جس سے حال میں ہے امیران خان کو بھی ان کی فکر نہیں ہے اس ساری سیاسی رسا کشی میں عوام رول چکے ہیں بہت شکریہ محسن رزا خان صاحب آپ کے تجزیے کا اور سجاد کازمی آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے موسیقی